بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مری میں جو اس وقت حالات ہیں عوام میں اس وقت شدید غم و اسے کی لہر دوڑ پڑی ہے اور حکومت وقت سے سوال پوچھے جا رہی ہیں کہ آپ نے حفاظتی اقدامات بہتر کیوں نہیں بنائے تاریخ میں کبھی مری میں برفباری دیکھنے آنے والوں کی اس لیول کی امواد نہیں ہوئی ہیں جو اب ہو رہی ہیں وزید فواد چودری کا ٹویٹ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ وہ ٹوریزم کو بہتر کرنے کی کوشش میں ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ مری میں لوگ آ رہے ہیں ہوتلوں میں اور اکامت گاہوں میں کئی گناہ اضافہ بڑھ گیا ہے یہ تو خوشحالی ہے مگر امرجنسی حالات سے نمٹنے کے لیے مری میں تیاریاں بھی ہونی چاہیے تھیں جو کہ نہیں تھی عوام اور حکومت میں جو گیپ بنا ہے اس سے مری کے حالات خراب ہوئے ہیں اب اس وقت پوچھ کو رینجرز کو اور ایف سی کو طلب کر لیا گیا ہے مزید جاننے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے مری میں تقریباً ہر سال لوگ برپاری دیکھنے کے لیے آتے ہیں مگر ایسی صورتحال پہلی مرتبہ پیش آئی ہے کہ لوگ بچارے گاڑیوں کے اندر ہی مر گئے ہیں ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق 21 لوگ مر چکے ہیں جبکہ زیادہ امواد کی تداد بھی ہو سکتی ہے حکومت نے ٹیکس تو وصول کیا ہے مگر سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں دیکھیں لوگوں کی بڑی تداد مری میں برپاری دیکھنے ہیں گاڑیوں میں آ رہی تھی جس وجہ سے مری میں بہت گاڑیوں کا رش بڑھ گیا اور لوگ رش کی وجہ سے اپنی گاڑیوں میں ہی رہے اور باہر برپاری اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ وہ باہر نہ نکلے اور لوگوں کا ساس گھٹنے لگ کیونکہ بلندی پر آکسیجن بھی کم ہو جاتی ہے جس وجہ سے لوگوں کا انتقال ہو گیا مری کو جانے والے پانچ راستوں پر چاہیے تھا کہ کنٹرول کیا جاتا مزید گاڑیوں کو مری جانے سے روکا جانا چاہیے تھا نہ ہی چیک کیا گیا کہ لوگوں کے پاس گاڑیوں میں وہاں زندہ رہنے کے لیے سمان بھی ہے کے نہیں حتیٰ کہ وہاں برف کو ہٹانے کے لیے جس طرح یورپ میں سالٹ سپریے کیا جاتا ہے وہاں پر کوئی بھی سپریے نہیں کیا گیا کوئی بھی انتظام نہیں اور لوگ وہاں پر پھسے ہوئے ہیں پندرہ پندرہ سے لے کر بیس ہزار روپے تک وصول کیا جا رہا تھا کہ آپ کو گاڑیاں ہٹا کر دیتے ہیں پانی کی قیمت تیس سو روپے والی بوتل جاتی وہ تین سو روپے تک بک رہی ہیں یعنی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں لوگ گاڑیوں میں ہی مر گئے سانس گھٹنے کی وجہ سے آپ گاڑیاں دیکھ لیں جو مری میں جا رہی تھیں یعنی تھرڈ کلاس گاڑیاں مہران دیکھ لیں جو عام روڈ پر ٹھیک نہیں چلتی انہیں مری میں جانے کی اجازت دی گئیں جبکہ وہاں پر برفباری ہو رہی ہے حکومت کو چاہیے تھا کہ اس حوالے سے ایک ایپ بناتے جس میں بتایا جاتا کہ کون سی گاڑیاں جا سکتی ہیں کون سا راستہ بہتر ہے وہاں کتنی کپیسٹی ہے راستہ بند ہے یعنی مکمل معلومات ایپ میں ہونی چاہیے تھیں جب وہاں مری میں رش بڑ گیا اور کپیسٹی کی وجہ سے تو لوگوں کو گھوٹنوں اور کامت گاہوں میں پناہ نہیں ملی جس وجہ سے لوگ گاڑیوں میں ہی رات گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے منسٹری آفٹوریزم کو اپنا اہم کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ سیاحت کو بہتر بنایا جا سکے حکومت کو چاہیے کہ ایک ایسی ایپ بنا دیں جو لوگوں کو گائیڈ کر سکے کہ مری میں کیا حالات ہیں تاکہ دوبارہ کبھی ایسا واقعہ پیش نہ آئے کیونکہ لوگ تو ہر سال مری میں برف باری دیکھنے کے لیے پورے ملک سے آتے ہی رہیں گے